اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں اقارالحسان اس وقت ملک میں ہونے والی گہمہ گہمی کا اثرات سب سے زیادہ پنجاب یا پھر اس وقت شہر کراچی میں نظر آ رہا ہے جہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کے دھڑوں کو آپس میں ملانے یا پھر ایک پیٹ فارم پر لانے کیلئے کامرانچ سوری اس وقت بھرپور انداز میں ایکشن میں نظر آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں ایسا مولاجٹ ہوں جو اس وقت ان تمام معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ خرابی کی طرف چلے گئے تھے اور دوسری طرف پنجاب کے اگر بات کریں تو وہاں پر ہونے والے جو اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی تھی وہاں کچھ ڈامنڈول نظر آتے ہیں پرویز الائی صاحب آ لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر پرویز الائی اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو پھر وہ اور ان کی جو آلوگ ہیں وہ استفعے دے دیں گے اور جب استفعے دیں گے تو اس کے بعد یقیناً پھر جو معاملات ہیں وہ جائیں گے وہاں پہ جہاں پر اسیمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا تو اس وقت پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں جو اگر مانتے ہیں اس بات کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ان سے ناراض نظر آتے ہیں لیکن اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو استفعے دیں گے اور ہمارے تمام لوگ استفعے دیں گے تو اس کا اثرات جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب اس وقت خطرے میں جا چکے ہیں اور جو ریڈ زون ہے وہ وہاں سے نکل پاتے ہیں یعنی یہ آئندہ کچھ دنوں میں تفصیلات سامنے آئی جائیں گے لیکن بلدیاتی انتخابات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ شہر کراچی میں اب لگتا ہے کہ ہونے ہی جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا زور لگانا شروع ہو چکی ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے اس وقت مختلف مقامات پر کیمس لگا دیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جانب سے بھی میمبرشپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حاصل کی جائے تو اس وقت دو سیاسی جماعتیں تو اپنی ایکٹیوٹی کرنا شروع ہو چکی ہیں باقی سیاسی جماعتیں بھی انقریب اپنی ایکٹیوٹیز کا آغاز کر دیں گی ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے جس پہ ہم بات کریں گے کہ مہنگائی ہو یا یہ تمام صورتیال اس پہ ان کی کیا رائے ہیں موقف کیا ہے ہمارے ساتھ عارف اللہ جدون صاحب موجود ہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں جناب جدون صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب ماہر قانون بھی جناب آپ کا بہت شکریہ اور ہمیں آہ جوائن کریں گے آہ مہر حمد عبروحی صاحب پاکستان فیپس پارٹی سے آہ تعلق ہے اور ساتھ ساتھ قائس منصور شیخ انسان دوست رہنوا ہے وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے آہ جدون صاحب اس وقت سب سے زیادہ تحریک انصاف اس وقت نظر آ رہی ہے بعض معاملات میں متحرک تو ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ آہ اسے کامیابی مل رہی ہے کچھ عرصے سے مستقل طور پر ناکامی کا سامنہ نظر آ رہا ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ میمبرشپ اب جو آپ نے اپن کی ہے شہر کراچی میں بھی پاکستان میں اسے کیا آپ کو فائدہ ہو سکے گا آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے پارٹی مقابیش کرنے کا مقابرہ ہم کیا آہ اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف دیکھو میمبرشپ مہہم ہو یا آہ جلسے ریلیا ہو یہ سیاسی پارٹی کے ایکٹیوٹیز ہے اور ہم نے بھی جاری رکھی ہوئی ہے آہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ گزشتہ تین چار مہینوں میں اگر پاکستان میں کوئی پولٹیکل پارٹی سب سے زیادہ متحرک رہی ہے تو پاکستان تاریخ انصاف رہی ہے کراچی آہ دیول پہ بھی کراچی میں بھی گزشتہ دو تین مہینوں میں ہمارے تقریبا پچاس باون ایونٹ بڑے ایونٹ ہم نے کرائے پارٹی کے اور کراچی کے عوام پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ہے اور ہم نے ممبرشپ مہم کا آغاز کیا کیا کہ وہ تو عوامی ریپرینڈم ثابت ہو رہا ہے ہماری کیمپو میں عوام ایسے امڈ آئے کہ ہمیں خود حیرانی ہو رہی ہے کہ عوام تو تیار بیٹھے پاکستان تاریخ انصاف کے لیے تو ممبرشپ مہم کا آغاز جو ہے ہماری آگلہ جو بڑا الیکشن ہے وہ ٹارگٹ ہے اور اس سے پہلے ہم چاہ رہے کہ سندھ میں اور باقی دیگر سو بھی ہم اپنی ممبرشپ مہم کریں اچھا اسی طریقے سے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے بھی آج آغاز کر دیا ہے آہ چاہے وہ بلدیات انتخابات کے معاملات ہوئی ہیں دیگر لیکن ان کی کیمپس پہ بھی ویسی رش نظر آ رہا ہے تو عوام کا رش ہونا ایک الگ بات ہے وور دینا ایک الگ بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مستقل آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ناکامی ہو رہی ہے مختلف محاصبے وہ ایک الگ بات ہے مثلا کون سی محاصبے ناکامی پہلے اگر ہم آہ بات کریں کہ اس وقت جو عدالتی معاملات ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ کر کے آف شہباز گلد صاحبی پہنچے فرد جرم آئید ہونا تھی لیکن آہ انہوں نے جو ہے وہ ماسک بھی لگایا وہ تھا ہے یہ ریمبلنس بھی بھی موجود تھے اس وقت سے ان کو فیلحال ریلیف ملا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کرتے کرتے کب تک ریلیف لے سکیں گے الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں وہاں پر بھی کامیابی نہیں ہو رہی دیکھیں یہ تو آہ پاکستان کے باویس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے اپنے آنکھوں سے کہ تحریکین صاحب کو جو ہے میدان سے اوٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے آہ خود خان صاحب عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ہم بڑے پخر سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ریجیم چینج لائے گیا جس طرح سے ہماری گرمنٹ گرائے گئی ہے اور یہ سب مل کر سب مل کر بھی کوئی ایک سکنڈل بھی ہماری گرمنٹ کے ہماری وزیراعظم کا یا ہماری کسی منسٹر کا سامنے نہیں لاسکے ابھی تک وزیراعظم کا آگیا البتہ وزیراعظم کا یہ یہ کوئی سکنڈل نہیں ہے عمران خان کے لیول کے آدمی کا کہ یہ توشہ خانہ ہے یہ گڑی ہے یہ تو سرپ اور سرپ عوام میں چھوٹے تھے اس سے بھی بڑے بڑے ان چیزوں کو نیچے لانے کے لیے یہ سب حد گنڈے استعمال ہو رہے گرمنٹ ان کی ہے سارے ادارے کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے سب ساتھ ہے اس کے موجود بھی کوئی سکنڈل ان کو نہیں مل رہا کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے راجل صاحب کے پاس جاؤں گا راجل صاحب اس وقت آپ بلدیاتی انتخابات کی گہمہ گہمہ شروع ہو چکی اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے تو آغاز آسکر ہی دیا ہے تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیگر سیاسی جماعتیں کب میدان میں اتر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ this is unfortunate کے دو ڈائی سال بات جا کے وہ بھی کوٹ کی ڈائریکشن اسلام آباد میں بھی ہوئی اس کے بعد وہ الیکشن کی پوزیشن دیکھیں یہاں پہ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرا رہے ہیں اور ایسا تو بالکل جب تک ریگلر سٹیپس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ریگلر الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ ہم تو تب تک یہ تبدیلی جو ہے نیچے گراس روٹ لیول تک نہیں جا سکتی ہم تو یہاں تک ہم نے کہا کہ کہ constitution کے اندر یہ بھی ایمنمنٹ آپ کریں کہ پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے پھر نیشنل یا آآ پروینچل اسیمبلی کے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر یہ اس چیز کو جو ہے وہ exempt کرتے ہیں بار بار اس چیز کو یہ postpone کرتے ہیں اور یہ true جو aspect ہے جو دیموکریسی کا کیونکہ ویسے تو ساری political parties جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہتی ہیں کہ دیموکریسی ہے لیکن اس کا جو true spirit ہے اس کی implementation کا جب time آتا ہے کیونکہ article 140 اسی constitution کا ہے اس میں mandatory provision ہے کہ پروینچل گورنمنٹ بنے گی power کو ڈیوالف کریں گے تو یہ تو ویسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جماعت اسلامی بھی یا پاک سرزمین party بھی پی ٹی آئی بھی دائر ہے political environment ہے election کے announcement ہے سب نے اپنی اپنی preparation کرنی ہے اور سارا جو ہے وہ انہوں نے اپنا اپنا جو رول ہے وہ play کرنا ہے لیکن اس سے بڑھ کر آگے جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آہ across the board یہاں سے لے کے کشمیر تک ساری پورے ملک کے لوگوں کے grass root level پہ لوگوں کا فائدہ ہوگا کہ اگر یہ اس کی amendment constitution کے اندر کر کے تو پہلے regular یہ election ہو اس کے بعد جو ہے وہ election اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ایک تو جو آئین کی implementation true spirit میں ہوگی دوسرا لوگوں کے اختیارات اور ان کے پیسے ان کے doorstep پہ ان کو دیے جائے اچھا لیکن اب اب آپ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ابھی بھی خدشہ ہے کہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں یا اب آپ کو لگ رہا تو ہوں گے ہوں گے نہیں ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر development جو ہے وہ نہیں ہوئی بالکل بھی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ almost 75 year complete ہو چکے ہیں اور بڑی ایرانگی سے astonishingly ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ایمین ایز ایم پی ایز کہتے ہیں کہ ایم ایم ایز ایم پی ایز فنڈ ہم نے لیا اور وہ لگایا اس کی کوئی provision نہیں ہے constitution کے اندر اور اس کا جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ان کو declare کرنا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کے جو پیسے ہیں ان کو وہاں declare کرنا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کا جو election ہے وہ اس کو declare کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پہلے ہوگا اس کے علاوہ census کے یہ issue ہیں یہ بہت بڑا ایک challenge ہے کہ جان بوچ کے آپ دیکھیں almost hour تین کروڑ سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ کراچی کی ہے لیکن census کے اندر اس کو کم شو کیا جاتا ہے پھر بڑی parties جو ہیں اس کو endorse کرتی رہی بڑی political parties تو اس کے بعد جب practically کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب تک کیونکہ اس شہر کے اندر اگر development ہوگی true spirit کے اندر تو اس کا پھل پورے پاکستان کے اندر کیونکہ revenue engine ہے revenue generate کرتا ہے ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس شہر کو focus کرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو political parties ہیں وہ ہمیشہ سے کراچی کے اندر جو لوگ جیتے رہے ہیں سوائے 2005 سے لے کے نو کے دوران جو کراچی top 12 cities کے اندر آیا ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی وہ standard set نہیں ہوا کام نہیں ہوا اس standard سے نیچے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم compromise کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے بھی کام کرنا ہے اس level کے اوپر پورے پاکستان میں کرنا ہے ایک تو constitution لی بھی اور دوسرا سب اپنے آپ کو کریں کیونکہ اور اس کے بعد اور کیا کریں گے آپ دیکھیں لوگوں کو جو ہے سولیات اور ورز ترین شہروں کی لسٹ بلکہ صحیح بات ہے ساتھوے نمبر پہ آئیو اور خدا نہ حسد ڈرئیے کے اور بھی اوپر جا سکتا ہے آہ تایس منصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انسان دوست رہنوا ہے آہ کیسا اب خوش آمدید بھی کہیں گے اور یہ فرمائے گا کہ اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے کہ پندرہ جنوری کو ہوں گے آہ تو صرف کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں اب؟ چاہلے ہم دیکھیں برکل ہونے چاہیے ہیں رون گے بھی اور ہم کروائیں گے بھی ٹھیک ہے؟ جی جی کراچی کی نیڈ ہے بلدیاتی الیکشن اور بلدیات کے لوگوں کو آنا ضروری ہے نہیں تو کراچی ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے کراچی نے پورا پاکستان بنایا ہے اس وقت کراچی والے آپ کراچی بنائیں گے اس لیے بلدیات ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی گورنمنٹ کو بلیک میل کسی پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے اور یہ ان کا ایمان ہونا چاہیے سیاست کا یہ مقصد نہیں کیا بلیک میل ہو آپ انہیں بادری سے سیاست کرنی ہے آپ کو کو کسی سے کوئی ڈکٹیشن بھی نہیں لینی چاہیے اگر ایمکی ایم کو تھوڑا ڈر رہا ہے کہ وہ کوئی اور پارٹی ان سے زیادہ امپروومنٹ لے رہی ہے اور گین کر رہی ہے تو ڈین ہونا چاہیے آپ محنت کریں اور اس لیول پہ آئے اور آپ جیتے الیکشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی دیکھیں جہاں تک آج ناصر شاہ صاحب نے سعید غنی صاحب نے بلاوت صاحب نے بھی کہہ دیئے پندرہ ہوں گا ہاتھ الیکشن پڈیشن نے بھی کہا ہے کہ ہر حالت میں الیکشن ہوں گے تو آپ اس میں ابحام ہونا نہیں چاہیے اور میں آپ کے چینل کے طرح سارے بلدیات کے ٹیم کو سارے لوگوں کو سارے کینڈیڈیٹس کو یہ میسیج دیتا ہوں محنت کرو نکلو اور اس جذبے سے نکلو کہ آپ نے اپنے علاقے کیا کام کرانا ہے یہ مت سوچو کہ جی دوسری بڑی پارٹی میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کمان ہے کمان یہ صرف اللہ تعالی سے کاروبار کرنے کا سوچے جس نے ستر گناہ کا آپ سے وعدہ کیا میں چھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی بلدیات ہوں گے اور ہماری پارٹی جو اس یوسی پائیو یوسی سکھ یوسی سیون یوسی نائن یوسی پورٹ سے کام کر رہی ہے سجانی میں مارے کینڈیڈیٹس ہم دن رات وہ کینڈیڈیٹ بیند کر رہے ہیں اور ان کو بہت لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں بکتے اور صرف ان کے اندر جذبہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو بنانا ہے وہ یوسی پورٹ بنانا ہے جو دوپتا ہے اور اس کی دوپتے ہوئے دکھا گئے لوگ جو پیسے کھا جاتے ہیں فنڈ لے کے اب ہماری ٹیم آ کے یہ ایک نکسرے کن کھا جاتا ہے فنڈ کون کھا رہا ہے فنڈ کون کھا رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں کسی پارٹی کے لیکن جب کہیں پہ کوئی آفت آتی ہے تو اس پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ پھر فنڈ کھا جاتے ہیں اور اس ایریا میں کام نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں یوسیف گوڑ کتنے سالوں سے جب بھی بارش ہوتی ہے کبھی کشتیاں چلتی ہیں دوپ جاتے ہیں گھر دوپ جاتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ سب آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ کیا کرنے جائیں گے گا ہمارا سب سے بڑا پلان ہے تو ون دا سیٹ ٹھیک ہے صرف ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کیوں کہ ہم یہاں سب جاتے ہیں جیتنے کے بعد کیا کریں گے سب پہلا فوکس ہی اس کے اوپر ہے جیتنے جیتنے کے بعد کرنا یہی ہے کہ نہ ہماری ٹیم بیواؤں کے یتیموں کے فنڈ کے پیسے کھائے گی نہ گھٹروں کے فنڈ کے کھائے گی نہ نالوں کے فنڈ کے کھائے گی ایمانداری سے جو فنڈ ہوگی اسی سے سیورج بنائے گی اسی سے روڈیں بنائے گی اسی سے اس علاقے کے مسائل حل کریں گی آپ یقین کریں گے اس وقت روزگار کتنی پریشانی ہیں ہماری وہ ٹیم تن رات لوگوں کو گھر گھر جا کے ویجیٹیبلز دے رہی ہے ہمارے ساتھ رہے گا تحریک انصاف کا بھی موقع جال لیتے کہ بلدیاتی انتخابات میں کیا بیانیاں لے کے اتر رہے ہیں اور کیا ڈیلیور کر سکیں گے جدون صاحب کہیے گا جی سب سے پہلے تو ہمیں بلدیات ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے گی ایسا نظر نہیں آ رہا نہیں نظر نہیں آ رہے آپ کے سامنے کی تین دفعہ ہوتے ہوتے اب تو یقین دہانی ہو چکی جماعت اسلام میں نہیں دھرنا جنے گئی دی یقین دہانی ہو گئی دن پہلے ہی ملتوی کرنا پڑتا ہے ان کو اب ان کو دوبارہ کر کسی ایجنسی نے ریپورٹ بنا کے دی کہ تحریک انصاف کا میر آ رہا ہے تو یہ پھر باگ جائیں گے اچھا لیکن اگر ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے تحریک انصاف اس کے لئے تیار ہے پھر بھی میر نہیں آیا پھر کیا ہوگا بلکل تحریک انصاف اس کے لئے تیار ہے اور ہمیں امید ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے اس دفعہ بھی تحریک انصاف نہیں اگر میر نہیں آیا پھر کیا کریں گے پھر خدمت کیسے کریں گے کراچ میر اگر عوام کو پیسلہ کرنے دیا تو میر پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور جس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو گورنر اکٹھے ہو گیا ہے اور جس طریقے سے پتنگ کی جو ٹکڑے وہ جوڑنے کی ناکام کوششیں ہو رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کراچی کے باشہور عوام سمجھ چکے ہیں پیپل پارٹی کو بھی دیکھ رہے گزشتہ پچھتر سالوں سے اور ام کے ام کو بھی دیکھ رہے اسی سے انہوں نے اس شہر کے لئے کیا کیا دوسری جو جماعت اسلامی ہے اور اس شہر کے بربادی کا سب سے بڑا ذمہ داری جماعت اسلامی ہے کیونکہ ان کی بائیکارٹ 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 یہ آگے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے بائیکارٹے کرتے رہے اور شہر پہ یہ معاپیہ مسلط ہوتی رہی اور وہ نتیجہ جو آج آپ سب کے سامنے ہم خود دیکھ رہے نہ اس شہر کو سیورج کسی نے دیا نہ کسی نے ٹرانسپورٹ دیا اس شہر کو نہ پینے کا پانی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف یہی سیاسی جماعتیں یا پھر جن کے پاس صوبائی حکومتیں تھیں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ڈبلپ نہیں کر سکیں یا ماسٹر پلان نہیں دے سکیں صوبائی حکومت نے تو کرنا ہی نہیں ہے نا چپل پارٹی کے منشور میں تو یہ نہیں ہے نا کراچی تو ان کے منشور میں ہے نہیں کراچی میں تو صرف بیٹھ کے انہوں نے اختیدار کرنا ہے چلانا ہے اچھا اب آپ کے پاس جو ہے کراچی سے بھی سیٹیں ملی تھیں صوبائی کی بھی قومی کی بھی اور آپ وفاق میں بھی تھے تو کراچی کے لیے پھر آپ نے کیا ایسا ڈبلپ کرنے کا سوچا تھا یا کیا پریشر دیا تھا پیپلز پارٹی پہ کہ کراچی ڈبلپ ہو جاتا دیکھو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایم ای نیس کے طرح وہ بھی جو پن خرچ کیا وہ سب کے سامنے ہیں دیکھو اس کے کوئی واضح وہ اثرات نظر نہیں آ رہا ہے نا اثرات اور جو یہ ندیو کا جو کام کیا یہ گجرنہ لے کا کیا یہ دوسری ندیو کیا بیرن کی تجاویزات کا جو وفاقی حکومت نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں دوسرا جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے مشکلات تھا وہ اٹھاروی ترمیم کراچی کے ساتھ جو اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے سو تیلیمہ کا سلوک ہو رہا ہے کیونکہ پیپل پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں پیسے دو وفاقی حکومت کی رہے تھی کہ جو این ایپ سی میں آپ کو دے رہے پیسے وہ کہا جا رہے وہ آپ کہا خرچ کر رہے تو یہ جو چیز تھی اس وجہ سے ہم جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے برپور طریقے سے اور آپ نے کوئی حکمت حملی بھی نہیں بنائی کہ کراچی کو حکمت حملی بنی نہیں سکتی نا جب اس ملک پہ تو اب اگر آپ کے میر آ جاتا ہے تو کیسے حکمت حملی بنائے گا کہ وہ کراچی کو ڈیلیور دے میر کی طاقت اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ پلائننگ ہے پاکستان تحریکن صاحب کے کیا پلائننگ ہے وہ ذرا بتائیں وہ پلائننگ پھر جو ہے آپ سب کے سامنے آ جائیں گے پاکستان تحریکن صاحب اس شہر کے لئے جو ہے پلائننگ رکھی خوبیہ رکھی ہوئی ہے آپ نے خوبیہ کیا جب اختیار ملے گا تو لائیں گے نا میدان میں اب جب اختیار ہی نہیں ہے تو وہ پلائننگ اگر ہم کہتے رہے جس طرح ہمارے حفظ نعیم صاحب ڈیلی آ کے جو ہے وہ یہ پلائننگ ہے وہ پلائننگ ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی پلائننگ بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اس شہر کا منڈٹ آ آنے والا ہے رائے صاحب اب یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے لئے پروائیٹی بیس پہ کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کراچی کے لئے کہ کرنا کی ضرورت ہے ہم دیکھیں جی سب سے آہ پروائیٹی جو جس چیز کو ہونی چاہیے اگر کوئی بھی میر اس سیچویشن کے اندر آئے گا کہ ایمینمنٹ جو دوزار تیرہ کے اندر ہوئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر پھر اس کے بعد دوزار اکیس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ایمینمنٹ ہوئی اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یہ دونوں ایمینمنٹ کے اختیارات ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کو چھینہ اور ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کانسٹیچوشن کے اندر کیونکہ constitution جو ہے وہ prevail کرتا ہے باقی statutes کے اوپر جب آپ constitution میں article one forty a کے اندر chapter act کر کے departments لکھ دیں گے کیونکہ یہ جب provincial government بنتی ہے تو local government کے آنے کے بعد departments کے اوپر جگڑا ہوتا ہے یہ provincial government کا department ہے اور یہ جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے local governments کے department تو جب constitution amendments جو تھیں تو یہ قصور ان parties کا ہے جو federal کے اندر رہیں کیونکہ یہ constitutional amendment جو ہے national assembly کے اندر ہونی ہے اس کے اندر noon league بڑی party جو federal میں surf کر چکی ہے پی ٹی آئی federal میں بڑی party surf کر چکی ہے people's party federal میں surf کر چکی ہے اگر یہ effort جو ہے genuine ہوگی ہوتی یا یہ نہیں ہے کہ یہ idea first time ہمارے دماغ کے اندر آیا ہے یا چھے سال سے صرف ہم ہی یہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری parties کے اندر سارے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے اس چیز کا کہ جب یہ چیز constitutional amendment کر کے آپ یہ چیز constitution میں لکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ ان کے پیسے بھی article one sixty کے اندر بھی amendment کی ضرورت ہے ان کے پیسے بھی جگر جب آپ دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ provincial eighteenth amendment کے بعد جو اختیارات vested ہے provincial government کے پاس اور وہ جو اپنے ان rights کو use کر کے local government کے جو act ہے اس کے اندر جو amendment کرتے ہیں تو کہانی ختم ہو جائے گی جب constitution میں ایک چیز لکھتی جائے گی تو یہ amendment والی کہانی نہیں ہے جو local government act تو ویسے ہی ختم ہو گیا جبکہ پروز مشرف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے یہ چلتا رہے گا سلسلہ موقع بھی نہیں چلتا ہے جو کراچی نے اتنی سپیڈ سے جو development کی top twelve ranking میں اس وجہ سے آیا تھا کہ اس وقت جو ڈوزار ایک کا جو local government act کے اندر جو اختیارات تھے وہ برپور اختیارات جو ہیں جو local government میں کو دیے گئے تھے جس وجہ سے free end انہوں نے اپنا کام کیا اور سارے جتنے بھی لوگ تھے ابھی دیکھیں گورنر کی سیڈ جب سے پاکستان بنے آج تک پورے پاکستان میں کبھی خالی نہیں گئی صدر کی سیڈ بھی کبھی خالی نہیں گئی پرائیم نیسٹر کی بھی کبھی خالی نہیں گئی تو سیڈ تو کوئی بھی خالی نہیں گئی آج تک لیکن اس وقت particularly جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلانا بھی تھا فلانا بھی تھا اور باقی فلانے جو ہیں وہ کیوں نہیں کام کرتے اس سے پہلے اور اس سے بعد کیوں نہیں کام کرتے انٹینشن نہیں ہے وہ آپ سمجھتے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جان بوجھ کے ہمیں ذرا اقیہ صاحب کے پاس جاؤں گا اقیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایکٹ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی انتقابات ہر یعنی چار سال بعد پاس سال کے مدد میں جو ہے ہوتے رہنے چاہیے اس کو روک نہ سکے کوئی دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایم اے اس کو فنڈ دیئے اور ایک چاہوڑنا لیتی ہے وہ بڑے دل سے دیئے جب اتنے ہیوی فنڈ سے یہ کام نہیں کر سکے ہنڈر پرسنٹ ڈیلیوری کرنی چاہیے چار سال میں اگر یہ بلدیات میں جیتے بھی ہیں تو یہ کیا کر سکیں گے فنڈ تو ان کو پہلے بھی ملے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہم نے رکھا کچھ پلاننگ رکھی بھی ہے کیا رکھا ہے پلان اس ٹائم پہ پلان ان کا کیا رکھا ہے گرمنٹ کے گینز بولنا ہی ہے اور کیا دوسری جو ایم کی ام ہے ان کے وسیم صاحب نے کیا کیا انڈ پہ روتے ہوئے چلے گے نا کہ میرے پاس اختیار نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جیت کے بھی کچھ نہیں کر سکتی کراچی والوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایم کی ام جیت کے کچھ کر سکتی اینڈ پہ ان کا ایمیسٹریٹر پانچ سال گزار کے خاف بھی کے بعد میں روئے گا اسی کے بعد اب پی ٹائی کو دیکھ لیں جب ان کے ام این ایز اگر یہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ یہ ایٹین امنمنٹ آگی ایٹین امنمنٹ ہے تو آپ کے بلدیات میں بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بلدیات میں ون کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دو آپشنز ان کے کلوز کر دینے چاہیے کہ اس کے بارے میں سکتی نہیں چاہیے جب آپ کو کھلے دل سے خان صاحب نے فنڈ دیا تو آپ کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا دینا چاہیے تھا آج سیوریج ان کے لیے آپ کو ایم پی اے سے زیادہ فنڈ دیا گیا بلدیات سے زیادہ فنڈ دیا گیا میٹر تو پیسے کا انہیں اورگنائز کرنا چاہیے تھا ان کو منیز کرنا چاہیے تھا کہ خربوں روپے اگر آپ نے یہ اٹھائیں ہیں سارے ایم اے ایز نے اور ان کے ایم پیز نے ملا کے تو پھر کیوں ڈیلیور نہیں کیا گیا سار پھر کون ہو سکتا پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی لگی آپ کو آج آپ خرب شیر زمان صاحب کو کبھی دیکھیں وہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے کبھی اپنے انہوں نے بلوک میں کام کرایا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کبھی بھی نہیں ہوا یہ چیز جو ہے نا ان لوگوں کو ہر حالت میں کام کرنے کے لیے آنا ہے پاکستان جو ہے ایسے لیڈرز کے پیچھے نہیں جا سکتا جو کام نہ کریں چلے اچھے یہ بھی بتائیں کہ آپ آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جماعت اس گھرے گڑے میں پھستا جا رہا ہے سر آپ کو لگ رہا ہے کیسا باباد آ رہی ہے جب آتے ہیں جو صرف کھانے آتے ہیں اور باتیں کرنے آتے ہیں اور پھر اپنے ہلکے میں نہیں آتے ان کی وجہ سے ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے اگر رائٹ چوائس اگر ہوتی رائٹ مین فرطہ رائٹ جوب ہوتی رائٹ پوسٹ ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا آپ کسی بھی کراچی آپ دیکھیں آپ کی گاڑی آپ کار میں اپنے گھر سے آنا جانا ہی تو آفس کریں تو آپ کی دنی کیا دعائیں دیتے ہوں گے اپنے ایم این ایم پیو کو کیا آپ گرمنٹ کو دعائیں دیتے ہوں گے کیا آپ کے پیرنٹس دعائیں دیتے ہوں گے اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے کیسا آپ آواز آ رہی ہے اگر ان کے پاس سڑک بنانے کے پیسے نہیں ہیں اور بھائی رپیئر کرو ہمیں غریب ملک ہے ہم ازار مانگ مانگ کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں آپ رپیئر کرو ایک کلومیٹر کی سڑک تیار ہے اس میں چھے گڑے ہیں اس چھے گڑے کی وجہ سے ایک کلومیٹر کی بناتے ہیں اور بات میں پیسے نہیں رہتے ہیں کچھے گڑے ہی بند کر دو ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارا یوسف گوٹ ہے یہ جو گوٹوں کے ایریاز ہیں اس میں انہوں نے زندگی ان غریبوں کی پجار کے رکھ دی ہے صرف گٹروں میں پسا دی ہے کہ گٹر میں ہی آپ کے گٹر کے ڈھکن نہ کرے تھوڑی سی سیورج کر دی تھوڑی مٹی ڈال دی تو ہم نے بہت کارنامہ انجام دیا انسان کو جانور سمجھ رہے ہیں یہ لوگ اب لوگوں کو ہر قسم کے ہر لیول کے لوگوں کو اچھے لوگوں کو لانا ہے نہ بڑی پارٹیوں کو دیکھنا ہے بلکہ انسان کو دیکھنا ہے جو حرام نہ کھا سکے جس کے اندر جذبہ ہو جس کے اندر درد ہو انسانیت کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے قیس صاحب آپ کا موقف آگیا قیس صاحب آواز شاید ان تک نہیں جاری قیس صاحب آپ کا موقف آگیا ایک چھوٹا سا بریکیاں واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے